اگر آپ بھی ساملی پن کا شکار ہیں اور آپ کے چہرے پر عمر کے ساتھ ساتھ جھوڑیاں آ چکی ہیں اور آپ پریشان ہیں آپ کے چہرے پر آئے دن پیمپل نکل آتے ہیں تو آج سے آپ بلکل پریشان ہونا چھو دیں کیونکہ آج میں آپ کے لئے ایسی ریمڈی لائی ہوں جو کہ نہ ہی کسی نے آپ کو بتائی ہوگی نہ ہی سکھائی ہوگی اور یہ پہلی بار میں آپ کو ویڈیو پر بتا رہی ہوں یہ میرا چیلنج ہے یہ ایسی ریمڈی ہے کہ اسے استعمال کرنے کے بعد ساٹھ سال دکھنے والا بھی پچیس سال کا نظر آئے گا تو چلیں ٹائمز آئے کی بنا ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جس کا نام ہے اروج ہیل بیوٹی این ہوم ٹپس تو اس میں آپ کو بہت ساری ہیلپ فول ویڈیوز ملتی ہیں تو کیسے ہیں آپ سب سب صحیح یہ کیا حال ہے کیا چالے امید کرتی ہوں اللہ پاک سہے کہ آپ لوگ جہاں رہے خوش رہے مسکراتے رہے ہیں میری آپ لوگ کے لئے یہی پیاری پیاری دعا ہیں آپ لوگ مجھے اپنی پیاری پیاری دعا میں یاد رکھا کریں تو آج کی ویڈیو لے کر میں حاضر ہو گئی ہوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو بہت ہی بہترین ہے آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے تو ہمیں چاہیے پالک کے پتے آپ لے لیں پانچ سے چھے عادت لے لیں اسے بینہ پانی ڈالیں اسے گلینڈ کرنا ہے آپ کی مرضی یہ گلینڈ کرنے ہے یا پھر پیسنا ہے تو آپ پیس سکتے ہیں یہ میں نے پانچ سے چھے پالک کے پتے لے کہ ایسے اچھی طرح سے دھو کر پیس لیا تھا بینہ پانی ڈالیں اب ہم نے ساف باول لینا ہے اس میں دالنا ہے ون ٹیبل اسپون بیسن بیسن ہم اپنی مرضی سے کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں پر یہ میں نے دو فیس کا بنایا تھا یہ دو فیس پہ اچھی طرح سے اپلائی ہو گیا تھا دوسری چیز دوسری چیز جو اس میں ہم ڈالیں گے وہ پالک ہو گیا ہم نے اس کا پیس بنایا تھا میں نے اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے ایک کترہ بھی پانی نہیں ڈالا آپ نے بھی پانی ایڈ نہیں کرنا ہے میں اس میں اتنی پالک ڈالوں گی اس کا پیس ڈالوں گی کہ یہ اچھی طرح سے نہ رنی فارم میں رہے نہ ہارڈ رہے مطلب ایزی لی ہو جائے اس کے بعد تیسری ہماری جو ہوگی وہ الویرہ جیل ہے یہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے ٹھیک ہے آپ نے ہاف ٹی سپون الویرہ جیل ڈال لینا ہے اگر آپ کے پاس پودا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں میں نے بزاری الویرہ جیل ڈالا ہے اور اس میں تیسری جو چیز ہوگی یہی مین کام ہوگا پہلا کام ہوگا پالک کا دوسرا کام ہوگا شائنر کا چوتھی چیز ہم نے شائنر ڈالی ہے اور پانچ سویٹ جو ہم نے ڈالی ہے یہ لوشن ہے یہ دو کترے ہم نے ڈالنے ہیں اگر آپ ونٹر میں بنا رہے ہیں کیونکہ آج کل ونٹر چل رہا ہے اگر آپ ونٹر میں بنا رہے ہیں تو آپ نے لوشن کوئی بھی آپ نے لازمی ایٹ کرنا ہے دو کترے آپ نے لازمی ایٹ کرنا ہے اگر آپ سمر میں بنا رہے ہیں یعنی گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو آپ یہ سکپ کر سکتے ہیں پھر آپ نے اسے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اگر آپ سمر میں بنا رہے ہیں تو آپ نے نہیں ڈالنا اگر ونٹر میں بنا ہے تو آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز اگر ہم اپلائے کرتے ہیں تو ہماری سکن رائے ہو جاتی ہے اگر آپ یہ ڈالیں گے تو آپ کی سکن بہت سوفٹ اور رف نہیں لگے گی یہ اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی کونٹیٹی میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں آپ نے بلکل اسی ساپ سے ڈالنا ہے کمیہ دادہ آپ دیکھ کر لیجئے گا اور آپ کا بہترین فیس بیک تیار ہو جائے گا سمر کے لیے بھی اور ونٹر کے لیے بھی سردی ہو یا گرمی ہے دونوں میں ہی بہترین ریزلٹ دے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اچھی طرح سے اسے بھر کر اپلائی کرنا ہے اور تقریباً پانس سے سات منٹ اچھی طرح سے اس کی مساج کرنا ہے اچھی طرح سے آپ کے جو بلیک ہیٹس ہیں اچھی طرح سے آپ نے اسے مساج کرنا ہے اس میں کوئی بھی اچھی ہامفل چیز نہیں ہے اور میں آپ کو پتاتی چلیوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی جلدی سی اوالا ریڈ بٹن دبا لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والے ہر نوٹوپکیشن کے ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم مل سکے اگر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور اگر آپ پرانے ہیں تو کوئی بات نہیں ہی آپ کا بہت 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 شکریہ بہت دل سے آبھاری ہوں میں آبھاری بہت دل سے شکر گزار ہوں میں اور ساتھ ساتھ لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہیں بولنا ہے باتیں کرتے کرتے ہماری پوری مساج جو ہے اچھے طرح سے ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے اسے ڈرائے ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب آپ اسے ڈرائے کرنے کے لئے چھوڑیں گے تو یہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا اور یہ سکین میں اچھی طرح سے پینٹریٹ ہو جائے گا بہت سی طرح جس طرح آپ کو ابھی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے اس نے ابھی سے اپنا ریزلٹ دکھانے شروع کر دیا ہے وہ بہترین ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں 5 سے 7 منٹ ہم نے اس کا مساج کیا اور 5 سے 7 منٹ ہی اسے ڈرائے ہونے میں لگ جائیں گے اس کے بعد بہترین ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اس میں کوئی چیز اپلائی نہیں ہوئی اچھی طرح سے ڈرائے ہو گیا ہے اب ہمیں اسے واش کرنے دینا ہے میں وائپس کی مندل سے صاف کر دوں گے اچھے طرح سے یہ گلز و وائگس دونوں یوز کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کرنے کے بات آپ اس کے ریزلٹ پاسکتے ہیں آپ نے اسے سادے پانی سے واش کرنا ہے میں وائپس سے صاف کر رہی ہوں آپ نے اسے یوز کرنے کے بعد ایک گھنڈے تک کوئی سابون کوئی فیس واش نہیں کرنا ہے اور آپ کے بہترین ریزلٹ آپ کے سامنے ہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بہترین ریزلٹ ہے آپ بھی یہ پیسٹ اپلائی کریں اپنے پرینڈز کو بھی شیئر کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں سبسکرائب تو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں اچھا جی آپ جلدی سے پیسٹ اپلائی کریں مجھے کمیٹ میں آکے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پیسٹ کیسا لگا تو میں آپ سے ملوں گے نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں پھولنا شیئر کرنا بھی نہیں پھولنا میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اگر آپ کی کوئی ریمیڈی ہے کوئی پمپل وغیرہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں اس کا حل نکالنے کی کوشش کروں گی اللہ حافظ